اسلام شہر صاحب یہ دیکھ کہ ہاؤس کی سیریس نیس کا بھی اندازہ ہوتا ہے یہاں کے وزیروں کا بھی ہوتا ہے لیکن چلیں مجھے سپیچ کرنی تھی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن سر جیر میرا ماشاءاللہ سے پندرہی بجٹ بھی سپیچ ہوگی لیکن میں آج یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے چلے کیا ہم نے اس پندرہ سالوں میں کیا جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے کیا ہم نے کبھی غریب عوام کا سوچا ہے کیا ہم نے اپنی اس ووٹر کا سوچا ہے جس کے پاس ہم جا کے ہر الیکشن میں ووٹ لے کر آتے ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں غریب عورتیں ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں وہ بچارہ غریب لڑکا وہ بچارے مزدور کھڑے ہوتے ہیں جن کو نوکری نہیں مل لی ہوتی وہ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں رونے کا آنسو آتا ہے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے کیا ہم نے ایزا قوم کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے کیا ہم نے صرف اپنی ذات کے مطابق سوچنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے دو ہاتھ نہیں ہیں ہمارے دماغ نہیں ہیں انڈیا والوں کے پاس دماغ ہے لنڈن والوں کے پاس دماغ ہے بنگلہ دیش والوں کے ساتھ پاس دماغ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے سیاستدان چاہے کوئی بھی ہو انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ اس قوم کو آگے کیسے لے کے جانے ہیں صرف اگر ایک لیڈر آیا تھا تو ایک ہی تھا وہ ذل فکار علی بٹو تھا جس نے اس قوم کے بارے میں فیصلہ کیا تھا اس قوم کو آگے لے جانے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا نہ کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی پہ لے کے بات کی تھی آپ کوئی بھی ایک چیز بتا دیں نہ آج مجھے ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو بجٹ کی تنقید کرتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم بجٹ کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس بجٹ میں ایسا ہے کیا جس کی میں تعریف کرنا چرو کر دوں لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیجے تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا دوہزار آٹھ میں ہماری حکومت آتی ہے پاکستان پیویس پارٹی کی جو اس وقت کے سب کے مشکل حالات تھے مطرمہ کو شہید کر دیا جاتا ہے سواد کا ایشو آپ کے سامنے تھا ہر طرف بمباری ہو رہی تھی دہشتگردی کی لہر تھی سلاب تے لیکن ہم نے ایک ملک کو ایک سمت کی طرف لے کے گئے اٹھارویں ترمیم لاکے دی تاکہ یہ جو ہر بار دو سال کے بعد حکومتیں ٹوٹ جاتی تھیں ہر دو سال بعد الیکشن ہو جاتے تھے تاکہ ایک سمت ڈیویلپ کریں قوم کی وہ آسیب علی زرداری صاحب نے کیا وہ مطرمہ کے نظریہ کے اوپر جا کے اوپر جا کے ترمیم جو چارٹو جو ڈیموکریوسی میں کی تھی اس پہ عمل درامت کر کے ہم نے ساری چیزیں کی لیکن بہت مشکل حالات تھے بینظیر انکم سپورٹ پنڈ بھی لائے ساری چیزیں لائے کیا ہوتا ہے الیکشن ہو جاتا ہے دوسرا میاں نواز شریف آ جاتے ہیں آئے ماشاءاللہ چلیں روڈیں بنی چیزیں بنی لیکن ان کے اندر بھی ماشاءاللہ سے میں کیا بولوں جس طریقے سے ان کا رویہ تھا پارلیمنٹ کے ساتھ وہ تو ہم نے سب نے دیکھا ان کو جب یہ پارلیمنٹ یاد آئی جب ان کے خلاف دھرنا لگا پھر وات آئی کہ جی اب پھر پارلیمنٹ پر اور اس ملک کے اوپر مسئلہ آ گیا ہے پھر کیا کریں پھر پیپس پارٹی یاد آگے دوبارہ اس وقت پھر پیپس پارٹی نے نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا تھا اس نے جمہوریت کا ساتھ دیا تھا کہ بیٹھ کے یہ ملک کو آگے لے کے جائیں تو ہمیں کوئی نواز شریف سے یا اب نون کیا ان کے اس رویہ کے باوجود جو رویہ تھا ہم پارلیمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا ہمیں اپنا ملک بچانا ہے ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ ایک ترکی کریں اپنی عوام کی طرف سوچیں اب آپ سے ایک دو اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے جب دھرنا آیا اب ایک چیز تو آپ مجھے آپ خود بتائیں کہ ملک جو حقیقت ہے وہ ترقی کیسے کرے گا دھرنا آ جاتا ہے جو ڈیویلیمنٹ پروگرام چل رہے تھے یہ چیزیں چل رہی تھیں ظاہری بات ہے انویسٹر اس وقت انویسٹمنٹ کرے گا جب اس کو ملکی حالات سہی نظر آئیں گے وہ ایک انسان مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ میری تقریر بھی نکال کے دیکھ لیں جو اس نے اس وقت میں لوگوں کو کنٹینر پر کھڑے ہو کے جو باتیں کی ہماری نوجوان نسل کو وہ کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا جھوڑ بول بول کے جھوڑ بول بول کے سارا جھوڑ کے اوپر اور میں تو کہتا ہوں ان کے اس وقت کاروائی ہونی چاہی تھی اس پہ جب دھرنے پہ اس نے ریڈیو پاکستان پہ عملہ کیا تھا یا اس وقت کاروائی ہونی چاہیے تھی جب آنکہ ہمارے ریاشتی ہمیں عوام کو عوام سے لڑا دیا گیا سیاست یہ ہی تو کہہ رہے گی سیاست ہی سیاست ہر چیز میں سیاست کر دی ہے ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں آج کے نوجوان ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ ملک ہم سیاست دانوں نے بنایا اس کو ہمیں سنبھال نہ چاہیے لیکن نہیں کاروائی کی ہم نے نہیں کاروائی کی وہ دوبارہ آ گیا ہم پہ مسلط ہو کے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں جیلیں ہماری لیڈر کو جیلوں میں ڈالا عدیف اریال صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا ہمارے آسیو علی زرداری صاحب کو گیارہ سال تو جیل گوزاری لیکن کسی نے روئے نہیں ہم نواز شریف صاحب کو ڈالا گیا مریم نواز صاحبہ کو بھی ڈالا گیا سب کو جیل میں ڈالا گیا ساڑھے تین سال کے بعد یہ میں آپ کو آج بات ایک بات بتاؤں جو عمران خان نے کوئی ایک ضرور ایک وقت بڑا ایک وہ چیز ہوتی ہے اور ہر چیز وقت کے بعد ثابت ہوتے ہیں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئے تو بہت سے لوگوں نے مٹھائی بھی باتی تھی جب سکوت ہے ڈھاکا ہوا تھا تو اس وقت بھی الزام لگایا تھا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس کے اندر بھٹو صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی اور اس وقت کے ججز نے لکھ کے دیا ساری باتیں کی کہ یہ ہم سے کروایا گیا تھا یہ وقت نے بتایا تھا اور یہ آج میں بولتا ہوں یہ وقت بتائے گا دس مدرہ سال بعد کہ عمران خان اس سے بڑی سازش کر رہا تھا اس پاکستان کے خلاف جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی لیکن کچھ عرضے کے بعد آ جائے گی تو ایسے حالات میں کوئی بھی ملک کیسے ترقی کرے گا مجھے آپ بتاؤ آپ کے بات دس کوروڑو پہ ہو آپ لگاؤ گے پاکستان میں سالات ہو جب آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ صبح بجلی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے صبح گیس کے ساتھ ہونے والا ہے ایک انویسٹر نہیں آئے گا تو پھر آپ بولتے ہیں پاکستان ترقی کرے گا پاکستان نہیں ترقی کرے گا اس کے بعد نو مہین کا واقعہ آ جاتا ہے جس کے اوپر سب سے کوئی مضمت کرنی جائے اتنا بڑا سانیا کوئی دشمن ممالک ہمارے ساتھ نہیں کر سکا جو ہمارے ہی لیڈر بیٹھ کے کرتا ہے آج بھی ہمیں آ رہے نوجوانوں کو ہمیں یہ سوچ نہ آئی کہ ہم نے اس ملک کو کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو کب آئے گی آج وقت آگیا ہے کہ ہم سب کو ایک بار بیٹھنا پڑے گا یہ ملک ایسے نہیں نکل سکتا یہ تقریروں سے نہیں نکل سکتا یہ باتوں سے نہیں نکل سکتا اس ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے سب کو ایک قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے سب سیاستدانیں ایک بار بیٹھیں جو ہی بھی فیصلہ کرنا ہے اس ملک کے لیے آپ فیصلہ کریں چاہے جتنا مشکل کرنا پرائیوٹائزائشن کے ہم خلاف ہیں پیوز پارٹی ہمیشہ خلاف نہیں ہے اگر کرنے کی ضرورت ہے ملک کو بچانے اس غریب کے لیے ایک بار سارے سیاستدان بیٹھیں اور ایک سٹھ فیصلہ لیں اور بولیں کہ آپ ہم نے اپنی ذاتی انا پرستی ختم کر دی ہم الزامات کی سیاست ختم کرتے ہیں ختم نہیں ہوتی لیکن بیٹھنا پڑے گا ورنہ یہ ملک نہیں نکل سکتا یہ خالی باتیں کرنے سے قسم خدا کی کہا کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ملک کس طرف جانا چاہ رہا ہے اور ہم سب سے بڑے قصور بار ہم سیاستدان ٹھرائے جائیں گے قانون ایک ہونا چاہیے چیزیں ایک ہونی چاہیے سب کے لیے اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں سب صحیح تو نہیں ہے میں کہتا ہوں غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے چلیں میرے ساتھ آج آپ کیوں نہیں لگاتے ایسے لوگوں پر ٹیکس ڈیفینس کراچی کے اندر ہوتلوں میں پانچ لوگ کھانا کھانے جائیں ساٹھ ستر ہزار قبل آتا ہے اور آپ کے لیے جانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ نہیں پتا نہیں کتنے ریسٹورنٹس بیٹھے ہوئے ہیں چاہے اسلامباد میں ہو وہاں پہ فل ہوتا ہے آپ کا بس ٹائم نہیں ملتا یعنی آپ امیر لوگ جس پہ ہم سب شامل ہیں ایک وقت کا پانچ لوگ کھانا کھانے کے لیے ساٹھ ستر ہزار روپے خرج کر سکتے ہیں اب عام کو نکالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتے کیا یہی تو فیصلہ کرنا ہے نا ہمیں ہر کسی کو پتا ہے ڈیفینس کا ایک گھر تیس چالیس کلوڑ روپے کا ہے دیڑھ ہزار دو ہزار کا ریگن ریزسٹنٹ کی ویلی ہے اس کی کوئی دس بارہ تیرہ کلوڑ روپے لگاؤنا ٹیکس آپ ڈرتے کیوں ہوں کیا ہوگا لگانے سے ایک الیکشن ہی ہاروں گنے کے ڈر ہوتا ہے نا آپ کو غلط فیصلہ آپ صحیح فیصلہ کرو گے تو یہی ڈر لگتا ہے نا کہ آپ کو عوام ریجیکٹ کرے گی لیکن سیاستدان نے جو ہوتا ہے وہ آگے کی سوچتا ہے الیکشن کی نہیں سوچتا اس کو ملک کو ہمیں نکالنا پڑے گا اب اس کے لئے ایک ہم سب کو سب سے پہلے تو ایک ہونا پڑے گا باتیں تو بہت ہیں لیکن اب جیسے میں نے کہا attendance بھی full ہے ڈار صاحب ہے نہیں وہ تو میرے بلدہ اُدھاری ہیں ہاں نہیں نہیں صحیح بتا رہا ہوں وہ جب ڈار صاحب آ رہے تھے تو وہ تھا نا کہ ڈار صاحب آئیں گے ڈالر نیچے لے آئیں گے میرے پاس کچھ ڈالر پڑے تھے وہ بیچنے کی دیر ہے آپ تو اُدھار دیں مجھے واپس میرے ڈالر کا وہ بھائی اس طرح سے کام کرو ڈار صاحب آپ میں تو آپ کی پارٹی تلقید نہیں کرتا ہی ہم تو کر سکتے ہیں مفتر نے بھی اچھی سمت پہ لے کے گیا تھا جب وہ لے کے چل رہا تھا صحیح کام بھی کر رہا تھا میں بزنس مینوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اب آپ کو ذمہ داری ملیے تو خدا کے لیے پوری کریں تاکہ اس ملک کو بہرانوں سے نکال سکیں اور ایک آخری بات جو میں بڑا سوچ رہا تھا کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کہہ دوں تقریریں بڑی سنی جیلوں کے لیے بھی بڑا دل جگرہ چاہیے ہوتا ہے جو پیپس پارٹی نے ساری عمر کیا جیسے میں بتایا دی فریال نے کیا انہوں نے کیا میاں صاحب میرے والد صاحب پانچ سال جیل میں رہے بہت سے رہے پیپس پارٹی کہ تو تقریباً آدھی بھی بس پارٹی جیل میں رہی لیکن نہ وہ روئی نہ گھبرائی وہ میاں صاحب کوئی واپس آ جانا چاہیے پاکستان کیوں گھبر آ رہے ہیں اپنے عوام کے بیچ میں رہے ہیں وہ جس دن آئیں گے میں لیڈر بھی مانتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ طبیت خراب ہو کے گئے اور اس کے بعد نہیں آئیں آنا چاہیے ملک کی خدمت کریں ایک بہت بڑے پارٹی کے سر برائیں آئیں بیٹھیں سارے لوگ بیٹھیں اور ایک فیصلہ کریں کہ اس ملک کو کیسے نکالنا ہے بس اسی بات سے میں آخر میں بلکہ اپنا سکھر کی عوام کا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بار بار مجھ میں اعتبار بھی کیا اعتماد کیا اور سکھر کی عوام کا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور آئندہ بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر پارٹی نے مجھے یہ سمجھا اور بیجا تو سکھر کی عوام اسی طرح سے عزت کرے گی بہت بہت شکریہ شکریہ جی